بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو it's your chef فرزانہ and you are watching my new recipe تو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار بنتا ہے اور سیزن بھی چل رہا ہے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھوٹیے گا اور میرے لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزدار ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنسے تو کیوں نہ ہم گاجر کا حلوہ بنائیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تو انہیں انگریڈنٹ کی ضرورت ہے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں کن کے چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے لیے دو کلو گاجر لیے ہم نے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق اور میں نے پتلا بھاری کارڈ کے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے یہ دیکھیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں نے اس کے بنا دیے بچی بارک بارک میں نے دو کلو گاجر لیے یہ دیکھ لیں آپ دو کلو گاجر کے بعد میں نے تقریباً آدھا کلو چینی لیے اور اس کے ساتھ یہ کچھ دل سدد میں نے لیے چھوٹی لائچی سبز لائچی جو کہ ہم پیس کے دردرہ سا پاورڈر بنائیں گے اس میٹ کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے ایک پاو کھویا لیا ہے یہ میں نے باہر سے منگوایا تھا بازار کا کھل بنایا نہیں میں نے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گانش کے لیے ذائقہ تبنم کرنے کے لیے ہم نے ڈرائی فورس لیا ہے پستہ اور یہ خوشک لارے لیا ہے میں نے کشمش لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے فل فیٹ دودھ دیا ہے ماشاءاللہ کریم والا دودھ ہے ملائی والا وہ میں نے بال کے تھنڈا کر کے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے پتیلی کو چولے پر رکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے یہ گاجر سپیٹ کرنی ہے اور آپ نے یہ بالکل لو فلم پر رکھنا ہے یہاں پر ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے لو فلم پر رکھنا ہے کیونکہ ہم صرف گاجر اور چینی ایٹ کریں گے شروع میں تو کہیں یہ نیچے سے لگنا جائے تو اس لیے ہم نے جب چینی ایٹ کر رہے ہیں تقریبا ہم نے میں نے آدھا کلو چینی لیا ہے آپ کم نہیں زیادہ آپ کو میٹھا کم پسند تو آپ کم لے لیں مجھے تھوڑا زیادہ پسند ہے تو میں نے آدھا کلو چینی لے لیے اس میں اور یہ چینی دانے دار بلکل بھی نہیں ہے پاورڈر سی ہے چینی دکھتے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جلدی جھل بھی جائے گی اور میں نے دیا ہے تھوڑا سا پانی ایک چمچ پانی میں نے اس میٹ کے لیا ہے وہ بھی اس لیے کہ تاکہ یہ نیچے سے لگنا جائے چینی جو ہے وہ اس پر مکس ہو جائے اور چینی اور گاجر اپنا پانی چھوڑ دے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد تقریباً میرے خیال میں چینی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور پانی دیکھیں آپ یہ گاجر اور چینی کا پانی ہے جو کہ ہمیں اس میں ہی اب پکنا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ تک میں اسی میں اسے پکاؤں گی اور ہم اسے سٹیپ پر ہم نے میڈیم فلم پر رکھنا ہے میڈیم فلم پر یہ تقریباً پندرہ منٹ تک میں اسے اسی طرح پکاؤں گی یہ اس میں پک جائیں گی تو اس کے بعد باقی کیسے میں سپیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس پانی ہمیں اسے پکانا ہے چینی والے پانی میں یہ چارشنی نہیں بنے گی کیونکہ گاجر کا پانی اس میں پہلے سے ہی ہے تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ بھی کیا تھا پھر اس میں اچھے سے پکیں گی یہ دیکھیں آپ دس منٹ کے بعد تقریباً پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا بجتا ہے اسے بھی ہم خوشک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کے بعد جو چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ بلکل یہ گل چکی ہے ہلکا ہلکا سا چمل سے آپ پریس کرتے جائیں تاکہ یہ پریس ہوتا جائے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی سی خوشبو ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہلکا ہلکا سا پریس کریں آپ یہ بلکل گل چکی ہے یہ دیکھیں فانی تھوڑا سا بجتا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ بھی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ ٹھیک ہے اس طرح پریس کریں آپ اسے آدھی ٹیبل سپنڈ الائچ پاڈر ایڈ کر دیا ہم نے ہم نے دودھ ایڈ کر لیا ہے دودھ ملائی والا دودھ ہے اور اس کو میں نے تقریباً ایک گھٹا پہلے گرم کر کے تھنڈا کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ ڈیڈ کلو کے قریب میں نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے ڈیڈ کلو سے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لیکن میں نے بہت ایک کریمی کریمی حلوہ منایا تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا دودھ اس میں زیادہ ہی ڈال دیا ہے ڈیڈ کلو کے قریب اور اب ہم اسے ایلو فلم پر ہی رکھیں گے اور اس کا ڈھکن تقریباً دس منٹ کے لئے میں اسے کوئر کر دوں گی دس منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے کہ دودھ کہاں تک پہنچا دودھ اُبل بھی چکا ہے یہ دیکھ لیں آپ دودھ خوشک ہونے کو آرہا ہے یہ دیکھ لیں اور ہم نے اسے ہلکا ہلکا پریس کرنا شروع کر دیا یہ بلکل غلط چکی ہے گاجریاں پریسو بھی ہو رہے ہیں اور دیکھیں خوشبو تو اتنی اچھی ماشاءاللہ بہت دودھ اور جو ملائکی خوشبو اتنی پیاری اور لذیذ سی بتا رہے کہ ہمارا ہلوہ بن رہا ہے یہ دیکھیں آپ دودھ کتنا گڑا گڑا ہو گیا ہے اس سٹیپ میں میں نے اس میں آئلس میٹ کر دیا دو چمنٹ آئل تقریباً آدھا کپ کے برابر یہ آئل میں نے اس میں اٹھ گئے آئے اس طرح ہم اسے بھونیں گے اور یہ بھنائی کا سلسلہ اس کا شروع کریں گے اور تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں خوشبو کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دودھ تھوڑا سا بچتا ہے یہ دیکھیں بلکل گاڑا سا ہو چکا ہے میں نے پانچ منٹ کیلئے پھر سے کبار کر دیا ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور جو بچا ہوا دودھ ہے وہ بھی خوشک ہو جائے دودھ خوشکونے کے بعد یہ بہت ہی دذیذ اور ذائقے دار بن جائے گا اگر یہ دیکھیں آپ ہمیں ایک پاؤں کھویا جیا تھا میں نے یہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا اب ہم اسے ملائیں گے اور تازہ فریش کھویا ہمارے پاس موجود تھا تو اس سے اس کا ذائق اور لذت ہے ماشاءاللہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے کشمش بھی ہم نے اٹھ کر دی اور تھوڑا سا خوشک ناریل جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئے تھے وہ بھی مجھے اسی سٹیپ پر اٹھ کرنی ہے اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے دودھ جو ہمارے خوشک ہو چکا ہے اور آئے راہ ستا آئے ستا باہر آ رہا ہے دیکھیں تقریباً سب کچھ مکس ہو گیا اور مکس ہونے کے بعد ہمیں اس چیز سے مکس کریں گے اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ آئل جو میں نے اٹھ کیا تھا تو اس کا آنا بہت ضروری ہے وہ دودھ خوشک اور بعد ہی اوپر آئے گا اس کی دیر میں تھوڑی دیر سے اور پکانا ہوگا اور تھوڑی دیر کے دیر میں کبر کر دیا ہے میں نے اسے تقریباً پانچ ملک کے بعد یہ دیکھیں کبر کرنے کے بعد میں نے ایک کبر ہٹایا تو یہ دیکھیں اس کا دودھ جو بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ آئل پر آ چکا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے ڈی شاڈ کر دیا یہ بن چکا ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی گارنش کریں گے اور میں دعوے سے کہتی ہوں کتنا لذیذ اور اتنا خوش ذائقہ اور خوش رنگ جو ہے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا اگر آپ میری ریسی کو اچھی طرح سے فالو کریں گے اور ایٹو زیٹ جس طرح میں نے بنائے ایسی طرح بنائے گے تو یقیناً آپ کھا کے بتائیے کہ کس طرح بنائے بہت ہی لذیذ بہت ہی ذائقہ دار اور خوشبودار پہلے نہیں آپ نے کھایا گا کیونکہ بازار سے جو ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو میں نے گھر پر بنایا ہے یہ پرکوں سے یہی ریسپی چلتی آ رہا ہے ہمارے گھر میں آپ ضرور استعمال کیجئے گا استعمال کرنے کے بعد آپ بنانے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا منائے ٹھیک ہے تو آپ انجائے کیجئے ناجر کا حلبہ اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنی شیف اور زنف اجازت ملیں گے آئندہ کسی اچھی سی ریسپی کی ساتھ تب تک جلیے اللہ حافظ